اتنا نقصان اور کرزے میں اتنا ڈوبا اتنا ڈوبا اتنا ڈوبا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے لوگوں کو کرزہ کہاں سے چکا ہے کہاں پر رہنے والا وہ آدمی ملکے شام سیریہ میں رہنے والا وہ سفر کر کے مدینہ آیا اس وقت مدینے میں امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ بلو کون ہے امیر کون ہے حضرت اب وہ ملکے شام سے معلوم نہیں اپنے اوٹ پہ بیٹھ کے کتنے دنوں کا کتنے راتوں کا کہاں سیریہ اور کہاں مدینہ لیکن وہ آدمی آئے حضرت ابو بکر کے دروازے پر گئے اور حضرت ابو بکر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس وقت سارے مسلمانوں کے باچھاں کون تھے حضرت ابو بکر تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان ہوں میں مصطفیٰ کا غلام ہوں لیکن معاملہ ایسا ہے کہ میں شام سیریہ سے آیا ہوں اور بہت نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا کرزے میں ڈوب گیا میرے بیوی بچوں کے کھانے کے لالے پڑے میں شام سے مدینہ آیا ابو بکر میری کوئی مدد کر دو کچھ میرے کو دے دو میں کرزہ چکا دو لیا کاروبار شروع کر دو میں بیخاری نہیں بھید مانگنے نہیں آیا صرف اپنے حالات میں مجبور ہو کر میں آیا حضرت ابو بکر نے فرمایا آؤ اندر آؤ اب حضرت ابو بکر کے گھر کا دروازہ تھوڑا اچھا تھا اندر گئے تو دیکھا کچھ بھی نہیں حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا کس سے مانگنے آئے ہو تم میرے پاس مانگنے آئے ہو یہ سوچ کر مانگنے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کا بادشاہ ہو امیر ہو ارے دو دن ہو گئے میرے گھر میں کھانے کو نہیں دو دن ہو گئے میرے گھر میں کھانے کو نہیں تو وہ آدمی کہنے لگا پھر میں کہاں جاؤں گا میں تو مدین آیا تھا یہ سوچ کر آیا تھا کہ حضرت ابوبکر میری مدد کریں گے سننا حضرت ابوبکر کیا فرماتے ایک کام کرو عثمان کے پاس چلے جاؤ حضرت ساتھ نے بلو کن کے پاس چلے جاؤ آواز ابھی بھی نہیں آنی بلو کن کے پاس چلے جاؤ تو کہنے لگے میں تو عثمان کو پہچانتا نہیں ہوں آپ کچھ لکھ کر دے دو تو میں چلے جاؤں گا حضرت عثمان کے پاس حضرت ابوبکر نے فرمایا میرے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو کہنا بھی نہیں کہ ابوبکر نے بھیجا ہے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں اور عثمان کو کہنا بھی نہیں کہ ابوبکر نے بھیجا ہے صرف جا کر وہاں جا کر اتنا کہہ دینا میں غریب ہو مصطفیٰ کا غلام ہو کوئی بھی مصطفیٰ کا غلام آ جائے عثمان کی سخاوت شروع ہو جاتی ہے بلو سباہ تو انہوں نے کہا لیکن میرے کو تو بہت بڑی رقم چاہیے سنو انہوں نے کیا کہا مجھے تو بہت بڑی رقم چاہیے کیوں بڑی رقم چاہیے میرے کو اس لیے کہ میرے کو کرزہ بھی عدا کرنا ہے نیا کاروبار بھی شروع کرنا ارے قربان جاؤ عدد ابوبکر نے فرمایا کتنی بھی بڑی رقم چاہیے عثمان کے پاس چلے جاؤ رقم کا ذکر مت کرنا اور مجھے کچھ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں اور یہ بھی مت کہنا کہ عبوبکر نے بھیجائے آپ چلے جاؤ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے حضرت عثمان کے سخاوت شروع ہو جاتی ہے بلو سبحان اللہ اب وہ آدمی گئیں بلو کن کے پاس جا رہے ہیں سریعہ والے کن کے پاس جا رہے ہیں حضرت صاحب عثمان کے پاس جا کر کیا ٹینشن ہوا مالوں میں جب گھر کے باہر گئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان تو گھر میں اپنے بچوں کو ڈانٹ لے اب بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں میرے بچوں تم دودھ بھی پیتے ہو اس میں شہد بھی ملاتے ہو دودھ کا کھرچہ لگ ہوتا ہے شہد کا کھرچہ لگ ہوتا ہے کھرچہ اسے نہ کرو گے تو کیسا چلے گا اب یہ باہر کھڑے کھڑے سوچنے لگے مجھے تو عثمان کے پاس بیجا اور یہ تو اپنے بچوں کے ساتھ میں ڈانٹ رہے اور کس کے باستے ڈانٹ رہے دودھ کے باستے ڈانٹ رہے شہد کے باستے ڈانٹ رہے لیکن انہوں نے ہمت کی عظمان کا دروازہ کھٹ کھٹایا بھائی سب سننا جیسے حضرت عثمان نے دروازہ کھولا کہا کیا ہوا انہوں نے کہا السلام علیکم میں سریعہ کا رہنے والا ملک شام کا رہنے والا کرزے میں ڈوبا ہوا ہوں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا میں بکھاری بن کر نہیں آیا لیکن آپ میری مدد کر دو کے تو بہت اچھا ہوگا حضرت عثمان نے کہا آؤ میرے گھر میں آؤ گھر میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا اپنے بیٹے کو کہا ایک بیٹے کو کہا دودھ کا پیالہ لے کر آؤ دوسرے بیٹے کو کہا شہد لے کر آؤ تیسرے بیٹے کو کہا کہ خجور لے کر آؤ یہ سوچنے لگے کہ اپنے بیٹے کو ڈاٹ رہے تھے میرے کو دودھ بھی پیلا رہے شہد بھی دے رہے اور خجور بھی دے رہے اب سننا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک اونٹ تیار دیا اور اونٹ پر اتنا سامان کپڑے برطان اناج گلہ اور ساتھ میں چھ ہزار دیرہم دیئے کتنے دیرہم دیئے تو ان کی زبان سے نکلا کہ میرے کو تو تین ہزار کی ضرورت تھی تین ہزار دینار کی ضرورت تھی آپ نے تو چھ ہزار دینار دے دیئے تو ادھر عثمان نے کہا جاؤ لے کر جاؤ آئندہ ضرورت پڑے تو واپس عثمان کے پاس آ جا جا اب مجھے جو بات بتانی ہو سنو میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا جب وہ جانے لگے تو حضر عثمان نے کہا کہ جا رہے ہو تو انہوں نے کہا بہت بہت شکریہ میرے کو تو مل گیا کپڑے بھی مل گئے برطان بھی مل گیا آناج بھی مل گیا سواری بھی مل گئی اور میرے کو چھ ہزار دینار بھی مل گئے میرے کو تو سب مل گیا میں جا رہا ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ تو حضر عثمان کہتے میرا شکریہ مت ادا کرو ابو بکر کا شکریہ آدھا کرو جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو کہا بھی نہیں کہ حضرت ابو بکر نے بھیجا ہے آپ کو کیسے مانو حضرت عثمان نے کہا ہم مصطفیٰ کے غلامیں ان آنکھوں سے کم دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے زیادہ دیکھتے ہیں ہم ان آنکھوں سے بسارت سے کم دیکھتے ہیں ہم دل ہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کون کیا سرمایہ لے کر آتا ہے خیر اچھا میرے کو بتاؤ ایسی سخاوت آج کوئی کرے ارے بولو نہ ہمارے کھڑائی میں کوئی کرے ارے کوئی کرے ایسا ہی آل آور انڈیا میں جاؤ کوئی ایسی سخاوت کرے نہیں کرے لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں یا عثمان اتنی بڑی سخاوت کرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا امیر المومنین کون بن گئے حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ان کے بعد میں امیر المومنین کون بنے بہت پیسہ بہت مال دولت ارے جب حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عثمان کے پاس اتنا مال و دولت تھا اب تو حضرت عثمان خود امیر المومنین بنے ہیں سارا بیت المال ان کے پاس میں ہیں ساری زمین کے دولت ان کے پاس میں ہیں لیکن یہی حضرت عثمان اے پورا مجمع سن لو رات کے سناٹے میں قبرستان جاتے تھے بھلو کہاں پڑ جاتے تھے جا کے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے آپ کی داڑی مبارک سے آنسوں کے کترے ٹپکتے تھے اور ایک دن نہیں ہر رات کو جب پورے مدینے میں سناٹہ ہو گیا حضرت عثمان چپ چاپ اپنے گھر سے نکلتے قبرستان جاتے اور قبرستان میں داخلوں گر اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑی مبارک سے آنسوں کے کترے ٹپکتے ایک مرتبہ تو کسی نے قبرستان میں ان کو پوچھا کہ عثمان آپ کے سامنے جنت کا تذکیر آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے آپ کے سامنے جہنم کا آہول ناک آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے لیکن قبرستان میں آکے آپ کیوں روتے اے سنو پورا مجمع سنو حضرت عثمان روئے اور روتے روتے فرمایا میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے بولو قبر آخرت کی منزلوں میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا کوئی اس میں بج گیا ہر منزل میں بج گیا لیکن کوئی اس میں پکڑا گیا ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا میرے پیاروں یہ پوری بات حدیث پاک میں بولو یہ پوری بات کہاں پر ہے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو اذا وقف على قبر بقا اتا تبل لحیتوه ففیل له تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا فقال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلِ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ جَا مِنْهُ فَمَا مَعْدَوَا اِسَرُ مِنْهُ وَإِنَّ مِنْ جُمِنْهُ فَمَا مَعْدَوَا شَدُ مِنْ حضرت عثمان فرماتے میرے نبی نے فرمایا خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل پورا مجمع بولے جو اس میں بج گیا جو اس میں بج گیا وہ قیامت کی ہر منزل میں اور جو اس میں پکڑا گیا چلو کون کون چاہتا ہے کہ قبر میں بچنا ہے اللہ کے عذاب سے بس آخری بات قبر میں جانا ہے کی نہیں جانا پورا مجمع بولے جانا کی نہیں جانا میرے کو بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا میرے کو بھی مرنا آپ کو بھی مرنا ارے میرے پیارو گسل کا پانی میرا بھی آر آپ کا بھی تیار ہوگا کفر کا کپڑا میرا اور آپ کا دونوں کا تیار ہوگا ہم سب کو جنازہ ہمارا اٹھے گا اور جب ہمارا جنازہ اٹھے گا ہمارے گھر والے روہیں گے اور ہمیں قبرستہ لے جائے جائے گا اور قبر کی اندھیری رات میں ہمیں قبر کے اندر اتار دیا جائے گا سب کو جانا ہے نا قبر میں اب کون کون چاہتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنا ہے ایک کام اللہ کی قسم ادھر دیکھو پانچ منٹ ایک کام کے لئے تیار ہو جاؤ میں اللہ کی قسم سارے علماء کے بیچ میں کھاتا ہو ایک کام کر لو قبر کا عصاب تو دور کی بات قبر میں آگ کا دعا بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا بلکہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بناے گا بولو انشاءاللہ آمین بولو اللہ ہماری قبر میں جنت کی خوشبویں لائے گا بولو آمین اللہ ہمارے قبر میں جنت کا بیچھونا بیچھائے گا بولو آمین اللہ ہمارے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا بولو آمین ایک کام کرنا پڑے گا کھڑے ہی والو اگر آپ تیار ہو تو میں آنکھیں بولو کرو گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے نبی کا وعدہ ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا اگر یہ کام کرو گے تو کون کون تیارے ہاتھ اوپر کرے بھائی تیارے تو ہاتھ اوپر رکھے بولو انشاءاللہ نینے میں بات ختم کر رہا ہوں بولو انشاءاللہ آواز نہیں آنی بولو انشاءاللہ کل کی فجر بولو انشاءاللہ موت کی شام بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی مروں ہماری نماز اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا وعدہ ہے جو نماز ہی ہوگا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا بولو انشاءاللہ پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہاتھ نیچے رکھو آخری بات سن لو ہر نمازی جنتی ہے پڑھیں گے بولو پڑھیں گے نماز کہ ہم بہت سارے بیٹھے ہیں جو نہیں پڑھتے نماز لیکن آج کھڑے ہی والے اور جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں آج سب لوگ ایک پکہ ارادہ کرے کہ ایک مرد مومن ہمارے مومن کی زبان اتنی پکی زبان ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹے گا لیکن مومن کی زبان اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی آج پکہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ موت تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم ایک آخری بات بتا دوں جو آپ سب لوگ میرے ساتھ میں بولیں گے ہر نمازی جنتی ہوتا ہے